سواغت تھا دوستو گلوول فیکٹ میں تو دوستو دنیا میں ایسا گاؤں نہیں دیکھیں گے جو ملہب ہر ایک عورت یفر لڑی کیا ہو ان کے بال ان کی ہیٹ سے بھی ادھک ہو یا بہت ہی امیزنگ ہے ملہب ان کی ہیٹ سے بھی ادھک ہو اور وہ بھی ملہب ایک عورت نہیں ملہب پورے گاؤں کی عورتیں ہیں کہ بال دیکھنے کو ملتا ہے سننے میں بہت ہی امیزنگ لگتا ہوگا ملہب کنفیج لگتا ہوگا بٹ یہاں ریل ہیں حقیقت میں دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے تو لونگشٹ ویلیجز کہلاتا ہے لمبے بالو والا گاؤں کہلاتا ہے تو سائد آپ سوچوں گے کہ دنیا میں بھی ایسے گاؤں ہو سکتا ہے بٹ یہاں پوسیبل ہے گائز دوستو آپ کو بتا دیں یہاں گاؤں چین میں دیکھنے کو ملتا ہے دنیا کا سب سے یونک گاؤں کہلاتا ہے ایسا دنیا کا ایک ماتر یہی ایک گاؤں ہے جو کہ ہر ایک عورت کے بال لمبے ہیں بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں زیر سے گائز ہمارے دیز میں تو بالوں کے لئے ملتا ہے اپنے پارشنالٹی کی قارڈنگ بھی بال کسی کو نصیب نہیں ہوتا تو وہاں کی عورتیں ملتا ہے ملتا ہے اتنے لمبے بال رکھتے ہیں بہت زیادہ اور گائز بات کریں ان کے بالوں کے لمبائی کی تو پانچ پٹ نو انچ یعنی کی یعنی کی اپروکس چھ پٹ تک بالوں کے لمبائی ہوتا ہے سائد آپ کے منہ میں آتا ہوگا اس گاؤں کے ہسٹریہ بہت پرانی ہے مانا جاتے کہ ہجاروں سال پہلے اس گاؤں میں یعنی جن جاتی کی ایک لڑکی نے اپنے پریمی کو اپنے پریمی کو اپنے ہی بالوں سے تما ہٹھ مار ڈال رہا ہے اسی یعنی جن جاتی کی پیڑیاں ابھی تک اس گاؤں میں اس گاؤں کی لوگ ہجاروں سال پہلے کی پرمپرہ کو اس گاؤں والے چلا رہے ہیں ابھی تک اسی کاران سے یہاں کے لوگ آج تک یاہو جنجاتی کے مہلہ اپنے پورے جیونکال میں صرف ایک ہی بار بال کاٹتے ہیں وہ بھی ملک جب وہیں 18 سال کی عمر کی ہوتی ہیں تو سیلیبریٹ کے طور پر اپنے بالوں کو کاٹتے ہیں کیونکہ اس گوہوں میں ہزاروں سال پہلے کی پرمپرہ کو چلاتے آ رہے ہیں کیونکہ مانا جاتا ہے کہ یہاں گوہوں ہزاروں سال پرانا ہے اور آپ کے مند میں آتا ہوگا ان بالوں کے کیئر کیسے کرتے ہوں گے کیسے دیکھ بال کرتے ہوں گے تو آپ کو بتا دیں یہاں گاؤں چین کے گولین سیٹی سے لگ بک پچپن کلومیٹر دور پروت پروت پر استطیق یہاں گاؤں ہیں جس گاؤں کا نام جو کہ گاؤں پراکرتک اور نیچر سے بھرا ہوا یہاں گاؤں ہیں تو بیسکل یہاں کے لوگ ہر ایک چیز نیچرل یوچ کرتے ہوں گے تو کچھ ایسے ہی اس گاؤں کے مہلہ بالوں کا کیئر کچھ اس پرکار کرتے ہیں کہ پورا نیچرل ہے ہر ایک چیز نیچرل ہے اور گزف کی بات تو یہاں ہے کہ جس گاؤں کی جو مہلہ ہیں وہ ایسے سیمپو کے یوچ کرتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیپ کی سیمپو کو یوچ کرتے ہیں تو کبھی آپ نے ایسا سنے کہ چاول کو بھال کر جو اس کا پانی ہوتا ہے اس کا سیمپو کا استعمال کرتے ہیں جس پرکار ہم سیمپو کا استعمال کرتے ہیں اور بھی کئی ایسے چیزیں ہیں جو مہلہ ہو سیمپو کے گروپ میں استعمال کرتے ہیں جس کیای کے ساتھ اور بھی کئی ایسے چیزیں جڑے بوٹیاں کو مکس کر کے سیمپو بناتے ہیں جس سے بال نیچرلی گروت ہوتا ہے اور گیس یہاں تک کی آپ کو سوکنگ لگی ہے یہاں کے لوگ اس گاؤں کے لوگ کنگی کا بھی اپیوک لکڑی کا بنا کر کرتے ہیں تو بہت ہی امیزنگ ہے لکڑی سے بنی کنگی کا اپیوک کرتے ہیں یہاں کے لوگ اس گاؤں کے لوگ یہ بھی ایک امیزنگ ہے نیچرلی ہے واو گزب پورے یہاں کے لوگ پرکرٹک پر نرور ہیں تو سید آپ کے منہ میں آتا ہوگا کہ یہاں یہ گاؤں ہیں تو گاؤں میں آلماست گھروں کی سنکیاں کتنے ہوگی آلماست جنسنگ کے پپولیسن کتنے ہوگی تو آپ کو بتا دیں گھروں کی سنکیاں آلماست پیاسی ہیں جس میں لوگوں کی سنکیاں چار سو پلس ہیں تو چار سو پلس میں جتنے بھی عورتیں محلائے ہیں ان کے بال آپ کو ڈیفرینٹ دیکھیں گے ہر ایک محلائوں کے بال اتنا محلائے ہیں کہ ہر ایک محلائے بال آپ کو دیکھنے کی ملے گا جب تو دنیا کا سب سے یونک ویلیج کہا جاتا ہے اور دوستو کچھ والوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک جیسے کپڑے بھی پہنتے ہیں ایک جیسے کپڑے بھی پہنتے ہیں آپ کو کلر ایک ہی دیکھے گا جس پرکار ہمارے بھارت میں جب اسکل جاتے ہیں بیسکلی ریگولرلی یونی فرم ہوتا ہے وہاں پہ بھی لوگ کچھ ایک جیسے کپڑے بہنتے ہیں تو واو ایٹس امیزنگ اور گائز اس چھوٹے سے گاؤں میں رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں جیسے جیسے کہ اس گاؤں کے عورتیں اگر گاؤں چھوڑ گا چلی جاتی ہیں اور ہمیزہ اس عورت کو بال ہمیزہ کٹنے پڑتے ہیں جس پرکار ایک بوئی ہمیزہ بال کٹتا ہے مطلب ہیئر کٹنگ کرتا ہے ایک اسی پرکار اوہا عورت بھی ہیئر کٹنگ اینی ٹائم کرے گی کیونکہ ایسا اس لئے کہ ہجاروں سال پرانے گاؤں اور کئی ایسے پرمپرائیں کو یہاں کے لوگ مانتے ہیں اور انہیں کو فالو کرتے ہیں انہیں پرمپراؤں کو فالو کرتے ہیں یہاں دنیا کے سب سے عدوت گاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ اس گاؤں میں مہلہوں کے بال اتنے لمبے ہیں کہ مطلب دنیا میں آپ کو کہیں دیکھنے کو منا ہی ملے گا اور ساتھ ہی ایسا اس لئے کیونکہ یہاں کے ہر گاؤں کے ہر ایک مائلہ کے بال آپ کو لمبے ہی نظر آئیں گے اس لئے اس گاؤں کو گنیز بک اپورل ریکارڈ میں نام درج کیا تو دوستو اس گاؤں کے بارے میں جانکاری کیسے لائک کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اور ابھی ایسے دنیا کے عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر عجیب و غریب چیزیں ملتے ہیں دہنے بات